بھائی کراچی میں نوکری کرتا تھا روز روز فلیٹ پر جاتا اور رات گئے گھر آتا میں چھوٹی تھی بھائی سے وجہ نہ پوچھ سکتے تھیں مگر مجھ کو تجسس ہوتا تھا کہ فلیٹ پر آخر کون سا کام ہوتا ہے ایک رات کس کر چادر اوڑی اور چھپ کر فلیٹ میں جا کر لیٹ گئی میرے ہوش شڑ گئے کیونکہ اس رات بھائی نے میں بہت چھوٹی تھی جب اببہ نے دوسری شادی کر لی تھی امہ نے دن رات محنت کر کے ہم کو پڑھایا لکھوایا بھائی عبدالغفور مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا ہم بین بھائیوں کے اپنی ماں ساز تھا اسی لئے بھائی دن رات پڑھائی پر توجہ دیتا تھا دوست بلانے آتے تو صاف انکار کر دیا کرتا تھا بھائی کی محنت رنگ لائی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور امہ کا بوجھ انہوں نے اپنے جماع سال کندھوں پر اٹھا لیا ایک کمپنی میں ترقی دے کر ان کو کراچی اپنے ہیڈکوارٹر میں بھیج دیا جہاں کمپنی والوں نے تنخواہ بڑھا دی تھی وہاں اب رہائش کا مسئلہ سر اٹھانے لگا تھا کراچی جیسے بڑے شہر میں سٹل ہونا بھائی کے لئے خاصا مسئلہ تھا کیونکہ اگر وہ گھر کرائے پر لیتے تو آدھی تنخواہ تو کرائے میں ہی نکل جاتی بھائی نے کمپنی والوں سے بات کی اور کہہ سن کر کرائے کی مد میں کچھ رقم کمپنی والوں سے لے لی اب مسئلہ ہماری رہائش کا تھا ہم ماں بیٹی اپنی شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے تو ادھر بھائی کو کھانے وغیرہ کی دکت تھی انہوں نے اپنے دوست بلال سے ذکر کیا جس سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی وہ بھی بھائی کے ساتھ اسی کمپنی میں ملازم تھا بہرحال اس کی کوشش سے ان کے برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا فلیٹ میں قلعہ وغیرہ کرا کر عبدالغفور بھائی مجھے اور امی کو لینے آگئے ہم نے مقتصر سا سامان لیا اور ان کے ساتھ کراچی آگئے ان دنوں کراچی میں بہت امن سکون ہوا کرتا تھا ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا شہر بھی پسند آیا لیکن اممہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی تھی اپنے شہر میں ان کے رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا تھا جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا سب ہی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے کچھ دن گزرے کہ بلال بھائی بھی فیملی لے کر آئے اور ہمارے برابر والا فلیٹ آباد ہو گیا بلال کی بیوی خاصی خوبصورت اور پڑھی رکھی تھی بلال بھائی کی ایک بیٹی بھی تھی جو ابھی بہت چھوٹی تھی امی اور محش گفتہ بھاوی کے پاس سختے میں ایک بار چلے جاتے کیوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا ان کا مائکہ بھی نزدیک نہ تھا اسی لئے وہ بھی سار ادھن اکیلی فلیٹ میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ جاتی تھی اسی لئے وہ بار بار ہم سے تاقیب بھی کرتی تھی کہ ہم روز روز ان کے گھر آیا کریں لیکن اممہ مجھے منع کر دیتی تھی بلال بھائی اور عبدالغفور روز شام کوئی کھٹے آفیس سے آتے بھائی تھکے ہوتے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد لیٹ جاتے وقت گزرتا گیا اور بلال کی بیٹی اب تھوڑی سی بڑی ہونے لگی ایک روز امی نے شگفتہ سے کہا کہ تم اب بچی کو سکول میں داخل کرا دو سامنے ہی مانٹی سری ہے سڑک پار یہی پڑے گی بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی اور اس کی ذہانت پر خوشکوار اثر پڑے گا وہ بولی میں اسے داخل کرانے کے لیے گئی تھی انہوں نے کہا کہ اس کو اے بی سی ڈی پڑھاؤ سوہ تک گنتی بھی آنی چاہیے تو ہم پہلی کلاس میں لیں گے کیونکہ مانٹی سری کی عمر سے یہ نکل چکی ہے اب اس کو کلاس ون میں ہونا چاہیے تم خود پڑی لکھی ہو بچی کو گھر میں پڑھا لو ایک دو ماہ میں اسے گنتی اور حروف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے کہنے لگی خالا جی میں پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ پڑھتی نہیں ہے تنک ہو جاتی ہیں میں نے کہا تو روز تھوڑی دیر کے لیے کہ حروف اور گنتی کی کچھ شد بھٹ پا لے گی دو چار دن بچی کو شگفتہ خود آ کر میرے پاس چھوڑ گئی مگر شگفتہ نے ٹھیک کہا تھا یہ بچی بہت شرارتی تھی قابو میں ہی نہیں آتی تھی باتونی بھی بہت تھی اور پڑھنے پر بھی دھیان نہیں لگاتی تھی کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اسرار نہ کیا انہی دنوں بلال بھائی کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھیجوا دیا اور شگفتہ اکیلی ہو گئی جاتے ہوئے بلال بھائی نے عبدالغفور بھائی سے کہا کہ اپنی بھاوی اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا ان کو کچھ ضرورت ہوئی تو تمہیں ہی کہیں گی ماں جی اور اپنی بہن کو بھی میری طرف سے عرض کر دینا کہ وہ شگفتہ کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں ورنہ پردیس میں میرے لیے کام بہت مشکل ہو جائے گا میرے پاس تو اب آپ لوگوں کا ہی سہارا ہے بلال بھائی کو گئے ایک ماہ بمشکل ہوا تھا کہ شگفتہ بجی بجی رہنے لگیں پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی پھر آنا بھی چھوڑ دیا امی کئی بار گئیں وہ پلٹ کرنا آئی البتہ کوئی نے کوئی کام کہہ دیتی کہ عبدالغفور سے کہنا کہ بازار سے سودھا لا دیں عبدالغفور بھائی خود ان کے گھر جاتے اور بل وغیرہ لے کر بھر آتے تھے وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب بلال بھائی گھر ہوتے تھے لیکن اب شگفتہ کے بلوانے پر ہی جاتے تھے تقریبا ہر روز شگفتہ مجھے یہ امی کو بیلکونی سے کہہ دیتی تھی کہ عبدالغفور بھائی کو بھیج دینا کچھ کام ہے ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ لہذا وہ آواز بھی دیتی تو ہم سن لیتے تھے اکثر ننی ماری آواز لگاتی عبدالغفور انکل آ جائے امی بلا رہی ہیں وہ دوائیاں گھر کا سادہ سلف اور راشن وغیرہ بھی عبدالغفور بھائی سے منگوانے لگیں ہر اتوار کو میرے بھائی کے زمین ایک کام ہوتا کہ ہفتے بھر کی سبزی موقع کا گوش تاٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے ماریہ کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لکھ کر رقم اور مطلوبہ اشیاء کے فیرس بھیج دیتی دیں عبدالغفور تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے آتے وہ بیٹھنے کو اسرار کرتی اور ننی ماریہ تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھی ہے نا تب وہ بچی کے اسرار پر ذرا دیر کو وہاں بیٹھ بھی جاتے یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہے اس کو پیار کرتے ہیں ٹوفیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتی تب تک شگفتہ چائے کباب بغیرہ لاکر ان کے آگے رب دیتی اور کہتی عبدالغفور کھاؤ نا کباب تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں بڑے مزیدار ہیں بچی کو تھوڑی سی کمپنی دے کے خاطر بھائی عبدالغفور شگفتہ کے اسرار کو نظرانداز نہ کر سکتے اور چائے پی لیتے پہلے تو وہ چائے اور توازوں کی لوازمات تپائی پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی سورہ عبدالغفور سے ان کی اجنبیت ختم ہونے لگی کیونکہ گھر میں کوئی بڑھانا تھا اور وہ تنہا عورت ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی عبدالغفور کے دل میں کوئی برائی نہ تھی وہ اسے بھابی ہی سمجھتے تھے اور ماریا کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے ایک روز شگفتہ نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو تھوڑا پڑھا بھی دیا کریں ورنہ اسکول والے کلاس ون میں داخلہ نہیں کریں گے ماریا واقعہ عبدالغفور بھائی سے مانوس ہو گئی تھی ان سے پڑھنے لگی جو بتاتے ہیں منٹوں میں یاد کر لیتی ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ بلال بھائی جب بھی یہاں تھے وہ روز شام کو انتیانے کے وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کر دی پر بنی سمری نظر آتی لیکن اب بجی بجی رہنے لگی آنکھوں کے دیپک مان پڑ گئے تھے اور چہرے پر راک سے اڑتی تھی جب سے ماریا میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی تب سے شگفتہ بھی خوش رہنے لگی تھی ایک روز عبدالغفور کو بخار تھا وہ دفتر بھی نہ گئے شام کو ماریا نے بیلکنی سے آواز لگائی کہ عبدالغفور انکل آ جائیے امی کو کچھ کام بتانا ہے ماریا کے آواز سن کر میں اپنی بیلکنی میں چلی گئی اور اسے بتائے کہ عبدالغفور بھائی کو تو بخار ہے وہ آج نہیں آئیں گے میری آواز شگفتہ نے سنڈی اور وہ پریشان ہو گئی یہ ان کو پوچھنے ہمارے گھر آ گئی بھائی نے کہا بھابی پریشان نہ ہو میں اتنا بیمار نہیں ہوں آپ کو سادہ سادہ جو بھی منگوانہ ہے لا دیتا ہوں آپ گھر چلئے میں ابھی آیا شگفتہ گھر چلی گئی امی نے بہت رکا کہ ایسی بھی کونسی آفر ٹوٹ پڑی جو تو بخار میں اٹھ کر جا رہا ہے کہہ دیکھ اللہ دوں گا مگر بھائی نے امانہ اور بولا ماجی دوست نے کہا تھا کہ بھابی کا خیال رکھنا بلا کی خاطر جا رہا ہوں ممکن ہے ان کو کوئی فوری ضرورت کی شے منگوانی پر گئی ہو وہ شگفتہ کے گھر چلے گئے بخار سے بھائیے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شگفتہ نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے تو بولی آپ اس حال میں کیوں آ گئے جلدی سے تھرما میٹر اٹھا کر لائیں اور بھائی کا بخار دیکھنے لگے پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لئے چائے بنانے لگیں عبدالغفور نے بہت منع کیا لیکن ماریا لپٹ گئی نہیں انکر آپ ابھی نہ جائیں مجھ سے کل کا سبق بھی سن کر جائیں پچی کے اس رات پر بھائی صوفے پر آرام سے لیٹ گئے اور ماریا سے باتیں کرنے لگے اتنے میں شگفتہ چائے لے کر آ گئی آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا بھائی نے محسوس کر لیا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے رہی ہے اندر کی بات تو کوئی نہیں جانتا تھا میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ بھائی صرف اپنے دوست کی وجہ سے وہاں جاتا ہے اور سچ بھی یہی تھا بھائی نے بھی یہی خیال کیا کہ شاید یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے تب ہی دل میں آنے والے وہن کو ذہن سے جھٹک دیا تاہم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا اور سادہ صرف کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے اس بات کو شگفتہ نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلا کیا یہ شاید تم میرے کام سے تھک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے ماریہ تو روز تمہارے انتظار کرتی ہے اور تم اس ماسوں کے لیے بھی نہیں آتے آج تو وہ بقاعدہ بھائی سے لڑنے آئیں تھی بھائی شرمندہ نظروں سے اس کو دیکھتے رہے اور بولے بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگلے روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے ماریہ کے ملنے کے خیال سے وہ اتفاق سے سو رہی تھی شگفتہ نے بھائی کے سرار کر کے بٹھا لیا کہا کافی دیر سے سو رہی ہے بس ابھی بیدار ہونے کو ہے ماریہ سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئی دی بھائی مجبوراً صوفے پر بیٹھ گئے ماریہ بیدار نہ ہوئی تو ووٹ کر جانے لگے تب ہی شگفتہ نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ رکھ لیا اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے جیسے کہ وہ کسی بڑے ہی کرب سے گزر رہی تھی کشمکش اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی بھائی کو پسینہ آگیر وہ خود کو سنبھال کر شگفتہ کو دھکا دے کر دروازی کی طرف وہے اور اپنا دامن بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے عبدالغفور نے تنہا عورت کے بکھرنے کا یہ روح پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے اہد کر لیا کہ اب کبھی اس کے گھر کی دہلیز کے ادھر نہ جائیں گے خواہ ماریہ کتنی بار کیوں نہ بولا سچ ہے امی ٹھیک ہی کہتی ہیں اکیلی عورت کے گھر نہ جائے کرو وہ واقعی پھر نہیں گئے ماریہ اور شگفتہ نے کئی بار بولایا انہوں نے بہانہ کر دیا اور گھر سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر نکل گئے ان کی بے رخی اور یہ رویہ شگفتہ پر قیامت بن گیا وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگیں تب امی بھی کچھ گھبرا گئیں شگفتہ بھا بھی خاصی چیلاک عورت تھی اس نے امی سے کہا کہ عبدالغفور نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہے اب مجھے ضرورت ہے واپسی کے لئے کہا تو مجھے دیکھ کر گھر سے نکل جاتے ہیں امی کو یہ بات بری لگی جب وہ چلی گئی اور بھائی گھر آئے تو انہوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ عبدالغفور تم احسان فراموش ہو کیوں ایسا کیا اگر رقم کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتے اب ادھار لیا ہے ان کو ضرورت ہے تو واپس کرو اور مجھے بتاؤ کتنا پیسہ لیا ہے ابھی مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں تیری مدد کر سکتی ہوں یہ کہہ کر امی نے انگلی سے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر بھائی کو دیں بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہنے لگا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ گھبرائیں مت اور پھر بھائی ماں کے پیر دبانے لگا پیر دباتے دباتے ماں کو نیند آگئی اور وہ سو گئی اگلی سب امہ کے ذہن سے بھی بات نکل چکی تھی اور میں نے بھی بھائی سے اس بارے میں کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا اگلے دن اتوار تھا بھائی صبح ہی شگفتہ کے گھر چلا گیا جو پہر کو دو بجے کے قریب بھائی آیا تھا میں نے کہا بھائی کھانا لگا دوں کہنے لگے نہیں رہنے دو شگفتہ نے کھلا دیا تھا میں چھپ کر گئی لیکن اس سے پہلے بھائی صرف کبھی کبار چائے اس کی گھر پی لیتے تھے لیکن آج بھائی کھانا کھا کر آئے تھے امہ کو بھی حیرانی ہوئی کچھ دن بعد ہم شگفتہ کے گھر گئے تو اس کے چہرے پر رونت دیکھ کر میں حقہ بکہ رہ گئی بھائی دو چار دن میں ایسا کونسا جادو ہو گیا تھا کہ کہاں وہ جڑی پھرتی تھی اور آج وہ ایک ہشاش بشاش عورت لگ رہی تھی ان کے سامنے کے دو دان جو سفید دودیا تھے جن میں ہلکا سا خلا بھی تھا آج اس کی مسکراہت کا مبولتا ثبوت پیش کر رہے تھے آج اس کا رویہ بھی پہلے سے بدلہ ہوا تھا بات بے بات کبھی ہس رہی تھی کبھی ہمیں کچھ کھلا پلا رہی تھی امہ بوڑی تھی زیادہ نوٹس نہیں کر پائیں اور ہم ماں بیٹی خاموشی سے گھر آ گئیں لیکن میرے دماغ میں گھنٹی بچ چکی تھی میں نے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو بھائی عبدالغفور بلکل انجان بن گئے میں چھوٹی تھی اس لئے بھائی سے کھل کر کچھ نہ پوچھ سکی تین سال یوں ہی بیٹ گیا اور پھر ایک دن شگفتہ بھائی نے بتایا کہ بلال بھائی آ رہے ہیں مگر یہ سب بتاتے ہو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نام کی چیز نہیں تھی بلکہ وہ پریشان دکھائی دی رہی تھی بلال بھائی آئے تو ہمارے گھر بھی چلے آئے اور ہم سب کو بہت شکریہ ادا کرنے لگے امی کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے کہ یہ سب عبدالغفور کی محبت ہے جس نے اپنی بھابی کا اتنا خیال رکھا ورنہ میرے لئے بہت مشکل بن جاتی امی نے بات باتوں میں بلال سے کہا کہ اب تم اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے جاؤ کہنے لگے ماں جی بس تھوڑا اور صبر کرنے جہاں آپ نے اتنا میرا ساتھ دیا ہے وہاں تھوڑا اور انتظار کر لیں بہت جلد میری پرموشن بھی ہونے والی ہے اور میری تنخواہ بھی بہت جائے گی پھر میں شگفتہ کو ساتھ لے جاؤں گا امی اس دن کا خاموش ہو گئی بلال بھائی ہمارے لئے دھیر سارے گفٹس بھی لے کر آئے تھے بلال بھائی دو گفتے پاکستان میں رہے اور پھر واپس چلے گئے بھائی عبدالغفور کا پھر سے شگفتہ بھابی کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا حالکہ اب امی کو بھی تھوڑا شک پڑھنے لگا تھا امی بھائی کو منع کرتی تو شگفتہ اپنی بیٹی کو بھیج دیتی انکل سے کہو ضروری کام ہے اور پھر مجبوراں بھائی عبدالغفور کو جانا پڑتا تھا کچھ ماہ بعد شگفتہ بھائی نے پھر سے ایک بیٹی کو جنم دیا ایک بار پھر سے بلال بھائی پاکستان آئے ہوئے تھے لیکن اس بار وہ ہمارے گھر نہ آئے امی کہنے لگے ہم خود جا کر ملاتے ہیں میں اور امی شگفتہ بھائی کے گھر گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے بلال بھائی نے عبدالغفور بھائی کا گریبان پکڑا ہوا تھا شگفتہ بھائی کی دونوں بچیاں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور شگفتہ بھائی ایک سائٹ پر کھڑی خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی امی کو دیکھتے ہی بلال بھائی نے عبدالغفور بھائی کا گریبان چھوڑ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے امی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے بتا کیا بات ہے بلال بھائی کہنے لگے آپ کے بیٹے نے یہ سلا دیا میری دوستی کا میری محبت کا میری بیوی مجھ سے خلا مانگ رہی ہے اور وہ آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے بلال کی بات سنکر امی حیران اور پریشان رہتے ہیں اور گرتے گرتے بچیں دو گھنٹے لگا کر امی نے بلال بھائی کو کچھ ٹھنڈا کیا ورنہ آج اگر ہم وقت پر نہ آتے تو شاید ہم پر بہت بڑی قیامت گزر جاتی کیونکہ بلال بھائی اپنی دوست کی جان کے در پہ ہو چکے تھے امی نے پہلے تو شگفتہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ غلط ہی مت کرو مگر وہ تو اپنا سب کچھ بھائی عبدالغفور پر لٹا چکی تھی اب وہ بھی واپس پلٹنے کو تیار نہ تھے بلال بھائی دل برداشت ہو کر واپس چلے گئے اب وہاں جاکہ شگفتہ بھائی کو خلا بجوا دی عبدالغفور بھائی کے لیے بھی میدان صاف ہو چکا تھا انہوں نے جیسے تیسے کر کے امی کو رازی کر لی اور شگفتہ سے نکاح کر لیا اور اس کے ہی فلیٹ میں شکت ہو گیا بھائی تو خوش تھے مگر مجھے بہت دکھ تھا کہ کس طرح اس چالاک عورت نے اپنی ضروریات کے لیے میرے بھائی کو فسا لیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اتنا عادی ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے شہر کو بھی چھوڑنا گوارہ کر لیا مجھے بھائی پر بھی حیرانگی ہوتی تھی جس نے دو بچیوں کے ساتھ بھی شگفتہ بھابی کو آسانی سے قبول کر لیا تھا ہماری زندگی پہلے کی طرح معمول پر ہی چل رہی تھی فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ پہلے بھائی شگفتہ کو سودھا لانے اس کے فلیٹ پر جاتے تھے اب بھائی ہمارا سودھا لے کر ہمارے فلیٹ پر دے جاتے تھے شگفتہ بھابی تو اس شادی سے بہت خوش تھی مگر میں جانتی تھی کہ بھائی نے شادی خوشی سے نہیں دی وہ شگفتہ بھابی کے جال میں پس چکے تھے مگر میرا تو بھائی تھا اسی لئے میں دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور اپنے بھائی کے سامنے کبھی زبان نہ کھولتی تھی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی ایک اور آزمائشم پر آنے والی ہے ایک دن بھائی دفتر سے گھر واپس آ رہے تھے کہ ان کا ایک تیز رفتار دمپر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی کو شدید چوٹیں آئیں تھی انہیں اسپتال لے جائے گیا مگر شاید ان کی زندگی تھوڑی تھی وہ ہمیں روتا دھوتا چھوڑ کر دنیا سے ہی چلے گا بلال بھائی کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے اممہ سے افسوس کیلئے فون کیا اممہ تو زارو قطار رو رہی تھی اممہ سے بات ہی نہ ہو سکی میں نے اممہ سے فون پکڑا تو بلال مجھ سے بات کرنے لگے کچھ افتے بعد بلال بھائی پاکستان آئے تو ہمارے ہی فلیٹ پر ٹھہر گئے کیونکہ اممہ بھی بلال بھائی کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی تھی اور اب ان کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا جس کے کاندے پر سر رکھ کر رو سکیں جگفتہ بھائی کو جب پتا چلا تو انہوں نے ایک بار پھر سے بلال بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر بلال بھائی نے مجھے کہا کہ اس کو سختی سمنا کر دو جب تک میں یہاں ہوں ادھر کا رخمت کرے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کچھ جنوں کے بعد بلال نے امہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا امہ ویسے بھی میرے لئے رشتے دیکھ رہی تھی اگر اس نے بلال سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گی امہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں امہ کی رضا مندی چاہتی تھی اور بلال کو تو میں برسوں سے جانتی تھی جو ایک پرخلوس انسان تھا جو اپنی بیوی بچوں کے لئے پیسہ کمانے کے غرص سے گیا تھا مگر اس کی بیوی نے بے وفائی کی تھی شکفتہ بھابی بہانے بہانے سے ہمارے گھر آتی تو بلال بھائی کو غصہ چڑھ جاتا اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے اس دن بعد امہ نے بلال کو ہاں کہی اور بلال بھائی نے مجھ سے نکاح کر لیا شادی کی پہلی رات مجھے احساس ہوا بلال سچ میں ایک بہت اچھا انسان تھا بلال نے میرا اور امہ کا ٹکٹ ویزے کا بندبست کیا اور ہمیں اپنے ساتھ سعودی عرب لے آئے شکفتہ بھابی کو اس کے کیئے کی صدا مل چکے تھی اور مجھے بلال جیسے چاہنے والا شہر وہ سب کچھ جو شکفتہ بھابی کو ملنے والا تھا وہ آج مجھے مل چکا تھا مگر اس میں سارا دو شکفتہ بھابی کا ہی تھا کیونکہ اس نے خود اپنے نصیب کو لات ماری تھی